میں اپنے سندھ کے کلچر کو ہمارے ہینڈی کرافٹ کو ہمارے لوگوں کے ہنر کو اجاگر کر سکے اور ہم دنیا بھر میں دکھا سکے کہ میں کہیں یورپ جا کے یا ایون لوگ ہندوستان جا کے اس طرح کی چیزیں خریدتے ہیں وہ بڑا فیشنبل سمجھتے ہیں اس کو لیکن ہمیں کئی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے صوبے میں ہمارے شہر میں ہمارے ملک میں یہ چیزیں موجود ہیں تو میں آپ کے توسط سے تمام کراچی میں بچنے والے لوگوں کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ کلفٹن کراچی میں اوشن مال میں یہ سرسو کی ایگزیبیشن اتوار تک جاری ہے یہاں پر آئیے نہ صرف ان کے ہنر کو دیکھئے ان کے ہنر کو اپریشیئٹ کیجئے بڑا اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں ان کی خریداری کر کے ان کو تقویت فرام کیجئے ان کو سپورٹ فرام کیجئے کہ کس طریقے سے ہم لوگ مل کر اپنے صوبے میں اپنے شہر میں اور انشاءاللہ اپنے پاکستان میں اس طرح کا انقلابی سوشل چینج لاسکتے ہیں میں تمام انتظامیاں کا شکر گزاروں کہ بہت ہی خوبصورت انداز سے بہت ہی احسن انداز سے آپ اس انقلاب یہ جو خاموش انقلاب ہمارے صوبے میں آ رہا ہے اس کو رونما کرنے میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ویجن ہے اس کی تکمیل کے لیے بلاول صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں انشاءاللہ جو سوال جواب ہوں گے دیکھیں یہاں پہ ہم بات کریں سندھ کے ہنر کی ہینڈی کرافٹ کی کلچر کی زرداری صاحب کا جو ہنر ہے وہ صرف سندھ کا نہیں ہے وہ سیاسی ہنر ہے اور وہ سیاسی ہنر آپ نے زرداری صاحب کا صرف سندھ کی سیاست میں نہیں دیکھا پاکستان کی سیاست میں دیکھا کہ جب وہ صدر مملکت بنے تو وہ سیاسی معاشرہ جو کہ بہت ڈیوائیڈڈ تھا اس تمام معاشرے کو اکھٹا کر کے اٹھاری آئینی ترمیم بھی کی گئی اور انیف سی کا ساتھوہ آوارڈ بھی کیا گیا خاتون کو سپیکر بھی بنایا گیا خاتون کو گورنر سٹیٹ بینک بھی بنایا گیا اینڈیوائیڈ پی کا نام تبدیل کر کے خیبر پختونخواہ بھی رکھا گیا بلوچستان کی عوام کو حقوق دینے کے لیے پیکج بھی انانس کیا گیا اور پاکستان کے لیے جو گیم چینجر ہے سی پیک کا منصوبہ وہ زرداری صاحب نے کیا تو وہ سیاسی بصیرت تھی ان کی جس کی ایسے ہو پا ہے تو انشاءاللہ جو سیاسی بصیرت رکھنے والے سنجیدہ لوگ ہیں جب وہ کام کرتے ہیں تو لوگوں کو فرق نظر آتا ہے اور فرق آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب ستائیس فروری کو کراچی سے نکلے اسلام آباد کی طرف تو سندھ کے مختلف عزلہ سے ہوتے ہوئے پنجاب کے مختلف عزلہ سے ہوتے ہوئے جب وہ اسلام آباد پہنچے تو اس کا امپیکٹ آپ کو نظر آیا کہ یہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب اسلام آباد پہنچے اور وہی پر قومی اسیملی کے ایک سو باون عراقین اسیملی نے اس عوام دشمن حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع کر آئے اور اب وہ پروسیس کلمنیشن پہ ہے میں سمجھتا ہوں اس کا دی اینڈ ہونے والا ہے اس ساڑھے تین سال کی ہورر فلم جو پاکستان میں چلی ہے جس سے تکلیف پاکستان کی عوام ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہورر فلم ختم ہونے والی اور انشاءاللہ اب آنے والا وقت پاکستان کی عوام کے لیے پاکستان کی جمہوریت کے لیے پاکستان کے آئین و قانون سے محبت کرنے والے لوگوں کے لیے آپ میڈیا کے دوستوں کے لیے ہماری ماں و بہنوں کے لیے ہماری یوت کے لیے بہتر وقت ہوگا انشاءاللہ متحدہ قومی مومنٹ سے بات چیت ماضی میں بھی چل رہی تھی آج بھی چل رہی ہے سیاسی جماعتیں ہمیشہ گفتو شنید کرتے ہیں ہم کوئی عمران خان تھوڑی ہیں کہ بند کمرے میں بیٹھ جو اور کہیں کہ میرے پاس اقتدار آگیا ہے میں کسی سے بات نہیں کروں گا ہم سب سے بات کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں پولٹیکل سیچویشن کے اندر آپ کو لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہوتی ہے ماضی میں بھی پیپلز پارٹی نے کیا ہے آج بھی کرے اور انشاءاللہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی جمہور یعنی کہ بائیس کروڑ عوام کی خاطر کسی سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے کون سے سپورٹس میں نے وہ اچھا ٹرم کارڈ ورڈ تو اب ڈانالڈ ٹرم نے استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے ٹرم کارڈ اب چھوڑ دیجئے میں سمجھتا ہوں جو دو ہزار اکیس میں واشنگٹن میں ہوا تھا اس کے بعد اب ٹرم بھی اس ورڈ کو استعمال نہیں کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا تھا کہ ٹرم نے بھی وہ جو ٹرم کارڈ لوگوں کو زدو خوب کرنے کا حراسہ کرنے کا کوشش کی تھی اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں اللہ کرے یہ ورڈ پورا خان صاحب لے پائیں کیونکہ وہ باقی چیزیں تو جب آپ نے حل فیاد ہوگا آپ کو خاتبون نبیین نہیں کہہ پائے تھے خان صاحب تو اللہ خیر کرے وہ یہ کہہ پائیں گے نہیں کہہ پائیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو کرکٹ کا ایکسپریمنٹ تھا یہ پاکستان کی قوم نے بھگت لیا دیکھ لیا اور آج کے دن تیس سال پہلے جو پاکستان نے ورڈ کپ جیت کے جو آج حاصل کیا ہے میں سمجھتا ہوں ساری قوم یہ کہہ رہی ہے کہ کھلاڑی کھیلتے رہیں کھیلیں اچھے طریقے سے کھیلیں پاکستان کا نام روشن کریں اور جو سیاسی معاملات ہیں وہ سیاسی لوگوں کو چھوڑ دیں یہ کرکی آرہا ہے مولانا پودل بیمان آئے تھے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمکیو نے شرح پرکا تھا کہ وہ زامن ہو یہ چھوڑ دیجئے میں بار بار اس کے اوپر بات کرتا رہا ہوں گفتشی نہیں چلتی ہے مطالبات ہوتے ہیں گلے شکوے بھی کیے جاتے ہیں ساتھ بھی بیٹھتے ہیں وہ تمام چیزیں کی جاری ہیں آپ کے سامنے ویڈیو فوٹیجز نظر آ رہی ہیں متحدہ قومی مومن آپ کو امران خان کے ساتھ نظر نہیں آ رہی ہے ویڈیو فوٹیجز میں بھی وہ نظر آ رہی ہے تو وہ اس لیے نظر آ رہی ہے کیونکہ اس کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ امران خان صاحب نے تو ان کے منڈیٹ کو کی چائنہ کٹنگ کی دی رائٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں اگلے چند گھنٹوں میں چند روز میں کلیر ہو جائیں گی اور جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے گبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے یہ ابھی جاتے ہیں یہی ہے آپ لیٹو سمجھتا ہے سرسو اس آرگنائزیشن کا نام ہے سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن یہ سندھ کے مختلف اجلا میں ان کے دفاتر موجود ہیں جو لوگ پڑے کیونکہ آج کل انفرمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے تو ہر کسی کے پاس سمارٹ فون ہے میں سب سے کہوں گا انٹرنیٹ پر جا کے ایس آر ایسو لکھ لیں تمام تفصیلات آپ کو مل جائیں گی اس کے اندر بہت ہی ہیلپ فول عملہ ہے جو کہ آپ کو ہر طریقے سے سپورٹ کرے گا تاکہ یہ جو انقلاب ہے سماجی انقلاب اس کو برپا ہم لوگ افیکٹیولی کر سکے جہاں تک ترقیاتی کاموں کا تعلق ہے لیاری میں ککری گراؤنڈ کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے یہ بلاول بٹو درداری صاحب کی حکومت کر رہی ہے چاکی وڑا روڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے بلاول بٹو درداری صاحب کی حکومت کام کر رہی ہے ٹینری روڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی حکومت کری ہے اس کے علاوہ چودہ اور سڑکوں پر کام ہو چکا ہے ان کا ہم نے کوئی فیتہ نہیں کاتا لیکن ہاں وہ چودہ نئی سڑکیں ہم نے بنائی ہیں جس کے اندر سب سے بڑی سڑک جو ہے جو محبت خانجی روڈ ہے جو کہ لیاری کو لی مارکٹ کے ساتھ جوڑتی ہے وہ ہم نے اسی دور میں مکمل کی تھی تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں پر کام نہیں کیا گیا ابھی بھی ایک اس وہاں پر بڑا خوبصورت کلچرل کامپلیکس ہے جو کمپلیٹ ہو چکا ہے اگلے چند روز میں اس کا افتتہ کرنے کچھ پارک بغیرہ بھی کمپلیٹ کیے تو لیاری ہمارے سر کا تاج ہے وہاں پر چائنا کٹنگ کرنے کی کچھ لوگوں نے کوشش ضرور کی تھی لیکن لیاری کی بادشعور بہادر عوام نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا ہے اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی رہے گی مختلف چیزیں بھی معایدہ ہوا نہیں ہے تو میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ کیوں شیئر کروں لیکن متعدد قومی مومنٹ چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو بلدیاتی امور کے حوالے سے فیصلہ ہے اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے سندھ حکومت بھی چاہتی ہے کہ اس فیصلے کو ایمپلیمنٹ کیا جائے اور ہماری نیت اس چیز سے ظاہر ہوتی ہے کہ ہم نے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو آج تک چیلنج نہیں کیا اس کی نظر ثانی کی درخواست ہم نے دائر نہیں کی تو ہم تو کمیٹڈ ہیں ہماری کابینہ کمیٹڈ ہے کہ اس فیصلے کو ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے اور متعدد قومی مومنٹ بھی اس طرح کی چیزیں چاہتی ہے تو مل کر بیٹھ کر ان تمام چیزوں کو کیا جا رہا ہے انشاءاللہ اچھا خاطب و نبیین بھی وزیراعظم صاحب نہیں کہہ پاتے صحیح طریقے سے اور دونوں الفاظات آپ نے دیکھیں الفاظ ان کے جب بھی تقریر کی ہے انہوں نے یا کوئی حلف وغیرہ لیا ہے اس پہ وہ غلطی کر گئے تو چھوڑ دیجئے اس کو حلیم عادل شیخ کو میں کہنا چاہوں گا کہ نون لیگ قاف لیگ پیپلز پارٹی کے تحادی اور پھر پی ٹی آئی یہ سفر جو ان کا پچھلے پندرہ بیس سال کا ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے مجھے نہیں پتا ہفتے دس دن بات وہ کہاں ہوں گے تو اللہ تعالی بہتر جانتا اللہ تعالی خیر کرے اس ملک میں بہتری آنے کی ضرورت ہے اس ملک کی عوام کے حالات میں بہتری آنے کی ضرورت ہے اور وہ بہتری کا پروچیس پاکستان کی جو سنجیدہ سیاسی جماعتیں وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کی سپورٹ کے ساتھ ان چیزوں کیا جائے ہیں سپیکر نے توقعات کے این مطابق آج اگناس کو منکلی کر دی اب اٹھائیس تاریخ ہوگا اچھا یہ ہے کہ وہ پھر غیر وہینا مدت کے لیے کینسل کر دیں کوئی اسٹرٹیجیاں وہاں پر دیں یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپیکر قومی اسیملی آئین کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوگا اس سے بڑا الزام ہو نہیں سکتا میں سمجھتا ہوں سپیکر صاحب کو اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑیں وہ قانون کے ساتھ کھڑیں کسی فرض کے ساتھ وہ نہیں کھڑے ہوئے اگر عمران خان صاحب کے پاس مجورٹی ہے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس اسیملی میں لے آئین ووٹنگ کرائیں اور معاملہ ختم ہو یہ جو اتنے پچھلے پندرہ سولہ روز سے طول پکڑ رہی ہے اس کا بڑا آسان حل ہے کہ ووٹنگ کرا لیں اگر ہمارے پاس نمبرز ہیں تو ہم جیت جائیں گے اگر پی ٹی آئی کے پاس نمبر ہے تو پی ٹی آئی جیت جائے گی بہت شکریہ آئی جیت جائے گی بہت شکریہ